ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احل اللغدتا من لسانی یفقاہو قولی لکا الحمد یا اللہ خلقتنا و هدیتنا و انقزتنا من النار الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة و ادیت الامان و نصحت الامة و محوت الظلمة و ارشدتنا الى السنة والجماعة صل اللہ علیکا و علی آلیکا و اصحابیکا اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکا و اصحابیکا یا حبیم اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسنہی فجوہل الحسن فیہ غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکا عند حلول الحادث العامی رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و آتم برہانوہو و آزم شانو کی حمد و سلام اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہان غم بسار الزمان سید سروران حامی بے قسام قائب المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہت المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر تیرہ میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو عظمتیں اور رفاتیں اتا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا شعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا ہے ان ان علوم میں سے ایک شعبہ علوم غیبیہ کا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے علوم میں غیب کے کئی خزانیں اتا فرمائے جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتا سے غیب کے امور پر متلے بھی تھے انہیں جانتے بھی تھے اور تقاضی حکمت کے مطابق جب چاہتے تھے لوگوں کو بعض پر متلے بھی فرما دیتے تھے اور یہ موضوع جس میں آگے پھر بہت سے شعبہ جاتے ہیں بارہ اقصاد اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں آج اس کی تیرمی قصد ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی متعدد اقصاد اسی موضوع پر بیان کی جائیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر تشریف فرما تھے تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں دوران سفر صحابہ کرام علیہ مردوان سے خرد و نوش کا سامان بلکل ختم ہو گیا یہاں تک کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حتی رئیت البقاء فی وجوہ المؤمنین والفرحہ فی وجوہ المنافقین جب قلت خوراک کا مسلسل کافلے کو سامنا تھا تو مجھے بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے جہرے پر بہت زیادہ پریشانی دکھائی دینے لگی یہاں تک کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بعض تو رونے کی حالت کے قریب پہنچ گئے ہیں اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ منافق جون جون خوراک ختم ہو رہی تھی اور مشکلات کا سامنا تھا تو ان کے چیرے پر خوشی کے آثار نمائع ہو رہے تھے اس تبصرے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور منافقین کا آپس میں یہ جو اس موقع پر چہروں کی رنگت کے لحاظ اختلاف تھا اس میں اس بات کا بہت بڑا دخل تھا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان منافقین کی شرارتوں سے واقف تھے اتنا ان کو بھوک نے ستایا نہیں تھا جتنا یہ خطرہ تھا کہ اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو منافقین ہمیں تانے دیں گے اور پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے اور منافق خوش ہو رہتے کہ مسلسل دن گزر رہے ہیں اور قلت خوراک کا سامنا ہے ہمارا موقف سچا ہو جائے گا کہ دیکھو تم نے اللہ کو مانا اور اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں کھانے کو بھی نہیں مل رہا یہ الفاظ جو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ میں نے مومنین کے چیرے پر رونے کے آثار دیکھے اور منافقین کے چیرے پر خوشی کے آثار دیکھے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھوک میں تو برابر تھے اور ابھی مستقبل میں مزید خطرہ تھا شہابہ کرام علیہ مردوان نے تو ہفتہ ہفتہ آدھی خجور کھا کے بھی گزارہ کیا ہے تو وہ بھوک کے سامنے گبرانے والے نہیں تھے اصل مسئلہ تھا ایمان کی شان کا کہ ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے ہمیں تو اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے مگر یہ جو منافق بغلیں بجا رہے ہیں ان کو جواب ہم کیسے دے یہ معاملہ تھا کہ منافقین خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہے بھوکے مر رہے ہیں اور مومنین کو ایک تو طبی طور پر بھوکا سامنا تھا اور دوسرا منافقین کے تانوں کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ اب کیا بنے گا ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو قسم اٹھائی بل لا ہی لا طویب الشمسو حتی یعطی مللاہ برزق فرما خدا کی قسم ہے آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ رزق کا بندوبست فرما دے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے بہت بڑے واقعہ کی خبر دے دی مومنین کو سہارا دیا کہ کوئی بات نہیں بندوبست انشاءاللہ خوراکہ ہو جائے گا اور کیسا بندوبست ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ القا کر دیا کہ میرے نبی علیہ السلام نے وعدہ کر دیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے رزق پہنچے گا تو اللہ اسباب سے دیتا ہے تو ان کے دل میں خیال آیا فشترہ اربع عشرات رحلہ انہوں نے چودہ اونٹ براہے راست خریدے اور وہ غلے سے لادے ہوئے تھے چودہ کے چودہ خرید کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیئے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جب غلہ تقسیم کیا حضرت ابو مسود کہتے ہیں رئیت الفرحہ فی وجوہ المومنین اب معاملہ بلکل برقس ہو گیا تھا مومنین کے چیرے سے خوشی ٹپک رہی تھی اور منافقین کے چیرے مرجح چکی تھے اب ان الفاظ بھی پتا چلا اصل معاملہ یہ تھا کے شان کا اظہار ہو جائے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلہ تقسیم کیا مومنین کو خوشی ہیں منافقین کو غلہ دیکھ کر اب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ گیا ہم نے ان کو تانے دینے تھے اور ہم نے ان کو مجبور کرنا تھا یہ خلق کائنات جللہ جلال ہو کی دیہو توفیق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی سورج کے غروف سے پہلے پہلے صحابہ نے اس کو سچا ہوتا دیکھ لیا حضرت ابو مسعود کہتے ہیں اس موقع پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا مانگتے سنا دعا لِ عثمانہ ما سمیتہو دعا لِ اہد قبلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک دعا مانگی میں نے اس سے پہلے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں وہ دعا مانگتے نہیں سنا تھا جو دعا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مانگی کہ وہ موقع جو کہ ایک ایمان کے امتحان کا بھی موقع تھا اور ویسے بھی بہت بڑی ضرورت تھی خالق کائنات اور اس کا جو ظاہری سبب بنا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی کہ جنہوں نے اپنا پیسہ کرچ کر کے اس رزق کے وعدے کو پورا کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا اور وعدہ یہ تھا حتی اللہ تم کو رزق دے دے گا تو اللہ اپنے بندوں سے جس طرح کہ اس نے قرآن کی عفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے مگر کرواتا قرآن پڑنے والوں سے ہے ایسے ہی اس نے نبی علیہ السلام نے اس وقت اعلان فرما دیا کہ اللہ رزق عطا فرما دے گا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ نے اپنے ہی بندے کے دل میں بات ڈال دی انہوں نے پیسہ خرچ کر کے اپنے بھائیوں کے لئے رزق کا بندوبست کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد زرنی میں ایک شخص نے چوری کی جب اس چور کو پکڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لائے گیا تو آپ انہوں نے فقتلو ہو اس کو قتل کر دو تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب یہ حکم سنا تو حکمت پوچھنے کے لئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم ہے چوری کرنا مگر آپ اس کی سزا جو تجویز فرما رہے ہیں وہ قتل ہے تو مطلب یہ تھا کہ اس سارے کو اس سارے کا تو فقتہو ایدیہ ہوما کہ چور مرد ہو یا عورت تو اس چوری پر اس کا ہاتھ کٹو تو اس نے چوری کی ہے جرم اس کا قتل والا نہیں ہے لیکن سزا اس کی آپ کی زبان سے قتل والی وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے تو نبی یاکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے صحابہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کٹ دو اب اس چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا امام سیوتی نے خسائص کبرہ میں اس کو رویت کیا ہے اس چور نے دوبارہ چوری کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو شریعت کے مطابق اس کا ایک پونگ کٹ دیا گیا کٹ دیا گیا اس نے پھر چوتھی بار کی تو پھر کون کٹ دیا گیا دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے اور دونوں پون بھی کٹ گئے حتی سارا کا یہاں تک اس نے پھر چوری کی پانچویں مرتبہ جب اس نے چوری کی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا اس وقت کو یاد کرو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ بہازہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو اس وقت نکلا تھا حقیقت میں وہی اس کا حکم تھا لیکن بظاہر ہم چونکہ دیکھنی رہے تھے کہ اس کا مستقبل کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایک بار چوری کی ہے اور ایک بار چوری پر قتل نہیں کیا جاتا ہاتھ کٹتا ہے ہم ظاہر کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ آنکھ تو سارے مستقبل کو بھی دیکھ رہی تھی فرما اب میں حکم دیتا ہوں اس کو لے جاؤ اس کو قتل کر دو اس واسطے کہ اس کا یہی حکم ہے شریع طور پر ہم نے دیکھ کے آنکھوں سے یہ حکم دیا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی حکم عطا فرما دیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا اب اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ہر ہر عدا میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اب صحابہ اکرم اللہ مردوان کے سامنے بظاہر وہ شریع حکم تھا کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے انہوں نے سمجھنے کے لئے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا ان کا ادراع یہاں تک ہے ان کے سامنے وہ کچھ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں تو انہیں میں اس کا جو مکلف ہے اسی کا حکم دیتا ہوں لہٰذا صحابہ اس کا ہاتھ کٹ دو لیکن جب نتیجہ آگے پہنچا تو کمال ادراع ہے سیدہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کو رمض سناس نبوت کہا جاتا ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا تھا لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا سارے صحابہ تقریر سن رہے تھے کسی کو رونا نہیں آیا سیدہ سیدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا جب نبی علیہ السلام کا مثال ہوا تو پھر دوسروں کو پتا چلا کہ ہم اس دن کہتے تھے یہ بوڑا روتا کیوں ہے آج پتا چلا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بات کون سی ہو رہی ہے وہ کسی اور بندے کی بات نہیں تھی خود نبی علیہ السلام کی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا چاہو تو دنیا میں ہمیشہ رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے تو اوروں کی وہاں تک سوچ نہیں جا رہی تھی سیدہ سیدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال پہنچ چکا تھا ایسے ہی یہاں اب کئی سال اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں سیدنا سیدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال دربارے رسالت میں پہنچا ہوا تھا فرما میں اس کا فیصلہ دینے سے پہلے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی سال پہلے اس کی آج والی حالت کو دیکھا ہوا تھا اس وعہ سے فرما دیا تھا کہ ایک پک کا مجرم ہے یہ ضرور قتل ہو کے رہے گا چوری کے جنم کی وجہ سے ہی کہ جب کسی کے ہاتھ بھی کٹ جائیں پاؤں بھی کٹ جائیں پھر بھی چوری کریں تو اس کی سزا پھر قتل ہوتی ہے محبوب الاسلام نے پہلے ہی اس غیب کی علم کا ادراک فرما لیا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے گوشت کا توفہ گھر میں پہنچا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف میں انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ لے آؤ حضرت زید دروازے پہ پہنچے اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گوشت کا تبرک ہمیں بھی مل جائے اور وہ بھوکے ہیں اور گوشت کھانا چاہتے ہیں فرما زید باپس چلے جاؤ تمہارے آنے کے بعد انہوں نے گوشت کھا لیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس گئے اور وہ جو منتظر تھے گوشت کے انہوں نے پوچھا کہ زید آپ ہمارے لیے گوشت نہیں لائے نبی علیہ السلام کے دربار سے تو منگتا خالی نہیں آتا تو آپ گوشت لینے گئے تھے اور خالی واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہوں نے تیرے بعد گوشت کھا لیا ہے تم کھا چکے ہو مجھے یقین ہے نبی علیہ السلام کے جملے پر اس لیے میں واپس آ گیا ہوں انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا جس وقت حضرت زید نے جا کے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو گوشت نہیں کھایا فرمایا میں ان کے موں کے اندر زید تمہارا گوشت دیکھ رہا ہوں جب تم آئے تھے تمہارے آنے کے بعد وہ تمہاری غیبت کر رہے تھے اگرچہ وہ پوشیتا بیٹھے تھے ان کی گفتگو علیدہ تھی مگر مجھے میرے رب نے وہ کان دیئے ہیں جو قریب سے بھی سنتے ہیں بھئی سے بھی سنتے ہیں جو غیبت انہوں نے کی میں اسی کو گوشت کہہ رہا ہوں جس طرح کے خال کے کائنات جللہ جلالہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے میں جارتا ہوں انہوں نے دوسرا کوئی گوشت نہیں کھایا وہ تمہارا گوست کھا رہے تھے وہ تمہاری غیبت کر رہے تھے اس واسطے میں ان کو عطا سے پہلے جرم پر متعلق کرنا چاہتا تھا کہ تم نے اپنے ساتھی کو محسن سمجھ کے میرے پاس پہ جا ہے اور پھر اس کی غیبت شروع کر دی ہے اس واسطے متنبع کرنا چاہتا تھا میں جانتا ہوں کہ میں ایسے بکری یا گائے کا گوشت نہیں آیا میں متعلق کرنا چاہتا تھا کہ جو پیٹھ کے پیٹھے باتیں ہوتی ہیں میں اللہ کی اذن سے ان کو بھی جانتا ہوں اب جس وقت ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے واقعی حضرت زیاد کی غیبت کی تھی اللہ سے ہمیں معافی لے دو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا مغفرت فرمائی اور ان کے لئے خالق کائنات جللہ جلالہ سے بخشش کی سوغاق مانگلی یہاں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ مجالس کے جو بظاہر دور ہیں جن میں آواز جو ہے وہ اتنی ہے کہ دروازے تک بھی وہ نہیں کونچ رہی حضرت زیاد کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلے ہیں کہ کون سی باتیں کس کے بارے میں کی جانے گی ہیں یہی معاملہ اس وقت تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا ہے اب وہ افتار کرنا چاہتی ہیں تو کیا افتار کر لیں ویسے تو افتار کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو بقت کا پتہ چل جائے بقت آنے پر روزہ افتار کر لیں لیکن باقاعدہ نبی علیہ السلام نے امتحان کا پیش نظر روزہ رکھایا ہوا تھا فرمایا کوئی بھی اس وقت تک افتار نہ کرے جب تک کہ میں افتار نہ کرنا ہوں ان دو عورتوں کے بارے میں جس وقت کہا گیا کہ اب وہ کیا کھول لیں روزہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اس کا روزہ کیسے ہوتا ہے جو دن میں لوگوں کا گوشت کھاتا رہے تو یہ جن کے روزے کی تم باتیں کر رہے یہ روزے دار نہیں ہے انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے یہ دن کے وقت گوشت کھاتی رہی ہے ان سے جب پوچھا گیا تو عورتیں کہنے لگی ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو کہ اس پیالے میں کہہ کریں جب انہوں نے کہہ کی تو اس وقت کیا ہوا جمع ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے ان کے موں سے برامد ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما روزہ حلال چیز کھا کے رکھا تھا مگر غیبت کر کر کے انہوں نے اپنا یہ حشر کر لیا ہے اب وہ بھی معاملہ غیب کا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اور قیامت تک اپنی امت کو یہ درست دیا کہ یہ روزہ اس کی حکمت اور معنویت یہ ہے کہ اس کے سارے آداب کو پورا کیا جائے ایک شخص وہ چیز جو بیسے حلال تھی اس کو تو حرام سمجھتا ہے روٹی کھانا رمضان سے پہلے روزہ سے پہلے حلال تھا اس کو تو حرام سمجھ لیا اور غیبت کرنا تو پہلے بھی حرام تھا اسے حلال سمجھتا رہا فرما روزہ کی حکمت کیسے پوری ہوگی تو یہ مطلب تھا کہ امتحان لیا ان کے باطن کا تقوی کا ان کی تنہائیوں کا کہ ہر ایک کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی صرف ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی دیکھنے والے ہیں اس واسطے سے صحابہ کرام علیہ وردوان کہتے ہیں کہ ہمیں گھر تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمیں باقیدہ ہم اپنی احتیاط رکھتے تھے کہ اگر ہم نے گھر میں تنہائی میں جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو اگر کوئی ایسا ہم نے کام کر لیا جو شریعت کے مخالف ہوگا ہو سکتا ہمارے بارے میں آیت نازل ہو جائے ہو سکتا نبی علیہ السلام برسریام ہمیں کھڑا کر کے ہمارا مواقضہ کر لے اس واسطے کے ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام وہ ایسے علم کے مالک ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے ان کو ہمارے ظاہر کا بھی علم اتا فرمایا ہے اور باطن کا بھی علم اتا فرمایا ہے ابو نعیم نے اس کو ہلیہ میں روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے وہ وقت حکمت ایسی باتوں کا اعلان کر دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے روایت کرتے ہیں اور خود اپنی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ سے دمائیت کرتے ہیں کہ ام فضل نے یہ فرمایا تھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے مجھے دیکھ کے یہ فرمایا اِنَّا کے حَامِلُن بِغُلَام عبداللہ بن عباس ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل میری چچی تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور یہ کس وقت فرمایا جبکہ خود ام فضل جو ہے اپنے بارے میں ان کا یہ موقف تھا قَالَكْ أَنَّا ذَاكَلِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بیٹا کیسے آ سکتا ہے کہ جو بظاہر بیٹے کی ولادت کی اسباب ہیں میں ان کو مفقود سمجھتی ہوں قریش نے تسمیں اٹھائی ہوئی ہے ایک معاملے پر کہ وہ اپنی ازواج کے قریب نہیں جائیں گے اور میں اس مدت سے گزر رہی ہوں اَنَّا ذَاكَلِي میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوا ما قَدْ اَخْبَرْتُكَي اے ام فضل جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہو کے رہے گا ہوا ما قَدْ اَخْبَرْتُكَي جو میں نے خبر دے دی ہے وہ پورا ہو کے رہے گا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ بات ضرور ہوگی ازا ولد تھی ہے فاتحی نے بھی ہی حکم دیتا ہوں تجھے ازا ولد تھی ہے فاتحی نے بھی جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے اس کو لے کے میرے پاس آ جانا اب حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر رہی ہے اور جو بیٹا پیدا ہوا وہ اپنی امی سے آگے روایت کر رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری والدہ کہنے لگی کہ میرے ہاں اے عبداللہ تم نے جنم لیا تو میں لے کر نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی جب میں پہنچی بیٹا لے کے پہنچی تو کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان پڑی بائیں میں اکامت پڑی نام عبداللہ رکھا اور اپنے لعاب دہن سے بچے کو گھٹی عطا فرما دی حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جس وقت یہ معاملہ سارا ہو گیا یعنی جو میں انکار کرتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے اور متلکن میں تو حمل کا انکار کر رہی تھی حمل کی شبر ایک مستقل غیب ہے اور پھر بچہ ہے یا بچی ہے یہ دوسرا غیب ہے اور نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا انہ کے حامل بغلام غلام عربی زبان میں بیٹے کو کہا جاتا ہے تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور جب پیدا ہو جائے تو اس کو لے کے آ جانا یہ بھی کسی خبر تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو زندہ پیدا ہوگا وقت بلادت وفاد نہیں ہو جائے گا زندہ ہوگا جس وقت وہ پیدا ہو جائے اس کو میرے پاس لے آنا ام فضل خود ان تینوں باتوں کی صداقت پر گواہی دیتے ہوئی کہتی ہے میں جب لے گئی نبی علیہ السلام نے نام بھی رکھا گھٹی بھی دی اور اس کے بعد کیا فرمایا جاؤ بادشاہوں کے دادے کو لے جاؤ یہ جس کو آج میں نے گھٹی تھی جس کا نام میں نے عبداللہ رکھا میری چچی یہ بادشاہوں کا باپ ہوگا یہ خلافہ کا باپ ہوگا تاریخ میں دیکھو صدیوں تک حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹوں نے حکومت کی ہے سارا عباسی خاندان اس کی پوری تاریخ اور ان کی سلطنت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے تھے گھٹی دیتے وقت یہ فرما دیا تھا ابن عباس کل بھی زندہ ہے عبداللہ بن عباس پرسوں بھی زندہ ہے یہ بڑا ہوگا اس کی شادی ہوگی اس کے بیٹے ہوں گے اس کے پوتے ہوں گے اس کے پڑ پوتے ہوں گے وہ وادشاہ بنیں گے ایک صدی تک نہیں کئی صدیوں تک راج ہوگا لوگوں کو شک ہے کہ کیا نبی علیہ السلام ایک بندے کے بھی کل کی خبر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے امی فضل کہتی ہیں ایک کی نہیں انہوں نے میں صدیوں میں پیدا ہونے والے درجنوں افراد کی خبر دے دی تھی کہ وہ بادشاہ بھی بنیں گے اور سارے انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے کیسے مظاہر ہیں آپ تشریف فرمایں صحابہ کرام الہم ردوان کے اجتماع میں نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا میرے صحابہ ایک شخص فات ہوا کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے فتاجب القوم قوم کو بڑا تاجب ہوا تاجب خبر دینے پر نہیں تھا تاجب اس بندے کا جو معمولات کا سیر سرہ تھا اس کے لحاظ سے تھا کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ میں وجود ہے ما کانا لہو خیر و کسیر اس کے لئے کوئی اچھے آمال کی کسرت نہیں تھی یعنی بہت بڑا عابد و زاہد ہو رات جو ہے وہ قیام میں گزرتی ہو روزانہ کا روزے دار ہو ایسی صورتی حال نہیں تھی اس کے معمولات میں بہت زیادہ کوئی ریاضتیں عبادتیں اس طرح کی چیزیں اس کے معمولات میں نہیں تھی سادہ سا مومن تھا اور ابھی اس نے ترقی کرنی تھی عروج کو پانا تھا اسی دوران وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ مدت پانے کے بعد فوت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور خبر اس جھٹکے کے ساتھ یعنی انداز میں عمالم تم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو تم دفن کر کے آئے ہو میرے صحابہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے جس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ سنا تو تعجب کیا کہ اس کے لئے عمال سالحہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے بہت زیادہ جہاد ہوتا بہت زیادہ صدق و خیرات بہت زیادہ عبادات نمازیں اور روزے تو پھر کرینے کے آس بات تھی یہ سب کو یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر دیا ہے سچی دی ہے جنت میں وہ یقین انداخل ہو گیا ہے لیکن پتہ تو چلے اس کا عمل کون سا تھا کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کو جنت اتا فرمائی ہے جو کہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں یہ بات اتنی پکی تھی کہ جب بھی کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ جنتی ہے وہ فوراں اس کے معاملات کا خوج لگاتے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا تو جنتی بنا یہاں تک کہ ایک خاتون نے محض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی اس بنیاد پر کی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ عمر رات تنہائی میں کیا کیا بندگی کرتے ہیں ایسے معاملات کا خوج لگانا ان کا شوق تھا اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ وہ تو جنت میں چلا گیا ایک شخص قوم میں سے اٹھا اب مجمع اسی طرح لگا ہوا ہے وہ جس وقت اٹھا وہ سیدھا ان کے گھر چلا گیا کہ میں جا کے پوچھوں اس کی اہلیہ سے اس کے بھائیوں سے اس کے بیٹوں سے کہ وہ کیا کام کرتا تھا ہم بیرونے کھانا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے معاملات تو اتنے نہیں تھے لیکن وہ سکتا ہے رات کو ساری رات گھر میں بندگی کرتا ہو یا وہ چھپ کے بہت زیادہ عبادت کرتا ہو وہ شخص گیا کچھ نے جا کے پوچھا تو گھر والوں نے اس کو خبر دی وہ کوئی زیادہ نیکی گھر میں بھی نہیں کرتا تھا کانت لہو خسلت حسنہ ایک اچھی خسلت اس میں تھی وہ ہم نے دیکھی اس کے سواہ میں کوئی اس کے ریاضتوں کا کوئی پتا نہیں کوئی گھر میں ایسا کام نہیں کرتا تھا کان اذا سمی المؤذن فی لیل او نہار یکولو مثل قولہ اس کا یہ کام ضرور تھا دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی اس کے کانوں میں ازان کی آواز پڑھتی تھی وہ جس طرح مؤذن کو پڑھتے سنتا تھا اپنی زبان سے بھی وہ کلمیں دہراتا رہتا تھا ازان کا جواب دیتا تھا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تو وہ بھی ایسے کہتا تھا مؤذن جب اشدو اللہ الہ الا اللہ کہتا تو وہ بھی ایسے کہتا تھا وہ توحید و رسالت کا ساتھ اقرار کرتا رہتا تھا وہ ہر وقت کی ازان جب سنتا تھا اس کا یہی جواب دیتا تھا اس کے سوا ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ راجے ہو اور غالب ہو کہ جس کو تم سمجھو کہ وہ ہم سے بڑھ کے کرنے والا ہے یقیناً کوئی فاشقوں ساجے تو وہ شخص نہیں ہوگا لیکن صحابہ کو جو تلاش تھی کہ وہ بہت بڑا کوئی زہر پارشاہ ہے کہ وہ اس کے جنتی ہونے کا نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں یہ معاملہ نہیں نکلا اور یہ بات سامنے آگئی کہ اس کی یہ خیصلت تھی کہ ازان کا جواب دیتا تھا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایسے ہی لگا ہوا ہے وہ شخص جب مجلس میں داخل ہوا صحابہ کہتے ہیں اتنا دور تھا کہ جہاں سے اس کو نبی علیہ السلام کی آواز فنائی دے سکتی تھی جب آتا ہوا نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اتیتا اہلہو مجھے پتہ ہے تو جہاں گیا تھا اور مجھے پتہ ہے تو جو باتیں کر کے آیا ہے اتیتا اہلہو تو اس صحابی کے گھر والوں کے پاس گیا تھا وسائلتہو کذا و کذا اور تو نے جا کے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اس کے رات کے معمولات کیا تھے اور اس کے دن کے معمولات کیا تھے وَأَفْبَرُوْكَ وِكَذَا وَكَذَا اور تجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ازان کا جواب دیتا تھا اس کے آمال میں یہ خیصلت تھی کہ جب بھی موزن ازان پڑتا تھا وہ ازان کا جواب دیتا تھا کیا ایسے ہی معاملہ نہیں ہے اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا اس کے جانے کا بھی بتایا جہاں پہنچا یہ بھی بتایا جو باتیں ہوئیں وہ بھی بتائیں جو جواب دیا گیا وہ بھی بتا دیا تو اب صحابی کہتے ہیں اشہاد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو پہلے بھی یقین ہے لیکن اب یہ نعرہ جو رسالت کا لگا تھا تو کس بنیاد پر کہ جو کچھ میں غیب میں چاہ کے دیکھ کے آیا ہوں اور کانوں سے سن کے آیا ہوں میرے نبی آپ نے یہاں بیٹے سب کچھ سچ بتا دیا ہے اب دیکھیں اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور سیرت ہر مرحلہ اس میں ایک نہیں کتنی اتوار غیب ہیں اور کس قدر غیب کا اظہار ہے اور یہ بطور موجزہ اس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ میرے صحابہ یہ جانے اور یہ عظمت تھی اس واسطے تو صحابہ کرام علیہ مردوان اب زبان سے اشہد انکا رسول اللہ یہ کہنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں حالانکہ پہلے بھی یقین ہے پہلے بھی ایمان ہے اب دوسرے صحابہ کو یہ متعلق کر رہے ہیں کہ میں منافق نہیں ہوں میں پکا مومن ہوں اس واسطے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اقرار کر رہا ہوں میں نے جا کے دیکھا ہے میں گیا تو تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے پتا چل جائے کہ معمولات کیا ہے اور زمین یہ بات بھی سامنے آگئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی گھروں کے محور سے بھی واقف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ لوگ گھروں میں باتیں کیا کر رہے ہیں سوال کیا ہو رہا ہے جواب کیا دیا جا رہا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف ہے ایک طرف تو بیٹھے ہوئے یہ خبر دے دی کسی آبا جس کو تم نے زمین میں دفن کیا تھا وہ تو جنت بری میں پہنچ چکا ہے اللہ نے جنت ادا فرما دی ہے اور دوسری طرف یہ بھی دوسرے نمبر پر جب کسی کو جستجو تھی کہ ہم عمل تلاش کریں تو محبوب علیہ السلام نے ان کی ملاقات کی پوری روعدات کو بھی بیان فرما دیا کتنا برکت والا عقیدہ ہے آج وہ شخص یہ کہے کہ ان کو معزلہ اپنا پتا نہیں تھا کہ میرے پاک کیا ہوگا وہ تو اپنے غلاموں کے بارے میں بار بار خبریں دے رہے تھے کہ یہ جس نے میرا کلمہ پڑا اگرچہ زیادہ عمل کی مزید مولت نہیں بھی مل سکی ابھی وہ ترقی کر رہا تھا کہ درمیان میں ایسا مرحلہ آ گیا ہے میرے صحابہ محروم نہ سمجھنا اس کو حال کے کائنات جلل جلال انہوں نے اسے بھی جنت اتا فرما دیئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تھے بہکی نے اس کو رویت کیا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گوشت کا توفہ آیا تھوڑا سا ہی تھا تو میں نے کہا کہ اس کو نبی علیہ السلام کے لیے ہم بچا کے رکھتے ہیں سائل دروازے پہ آ گیا اس نے پوچھا اور اس نے سوال کیا تو ہم نے اس کو دعا دے کے ٹال دیا بارک اللہ حفیقہ اللہ تجھے برکت دے اس وقت ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے وہ سائل چلا گیا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دھارت شریف لائے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے غلام سے کہا کہ وہ گوشت نبی علیہ السلام کے لیے پیش کرو جس وقت غلام گوشت لینے کیلئے دیکھ گیا تو وہ سیاہ پتھر بن چکا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سن لو تم نے معاملہ چھپایا ہے جاکم اس سائل تمہارے پاس ایک منگتا آیا تھا ردت تمو ہو تم نے اس کو رد کر دیا اس نے سوال کیا تھا گوشت گھر میں موجود تھا تم نے اس کو نہیں دیا کانا ذاکا لے ذا لے کا یہ گوشت قسمت میں اس کے لیے تھا اور حقیقت کے لحاظ سے جو معنویت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کی توجہ اگر کہ اس طرف نہ گئی ہو یعنی کوئی صدقہ کا اس میں شائبہ موجود تھا خلق کائنات جللہ جلالہو نے اب اس کو پتھر بنا دیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بلندو بالا ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کہتی ہے وہ سیاہ پتھر کئی سالوں تک میرے گھر میں موجود رہا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کی روشنی میں جو بظاہر دیکھنے والوں کو معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے اس کو تیہ فرما دیا حصہ سائل کا تھا جب اس تک نہیں پہنچا تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال انہیں اس کو پتھر کا رنگ عطا فرما دیا ہے معتشم سامین حضرات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی بہکی نے رویت کیا ہے اپنے گھر میں اسلام لانے سے پہلے انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کو پوچھتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدم موجودگی میں ان کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے اس بدھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ جو میرا معبود ہے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اب دو خالتوں کا سامنا ہو سکتا تھا یا تو غصہ اس بنیاد پہ آتا کہ میرے دوستوں نے میرے معبود کو کیوں ٹکڑے کیا ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا جس طرح غصہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا تھا جب حالت شرک میں تھے اور ابو جال نے شکایت لگائی تھی کہ تمہارا بطیجہ ہمارے بطوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں بے وقوف کہتا ہے تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہیں بے وقوف نہ کہے تو کیا کہے کہ بے جان چیزوں کو تم سجدہ کرتے پھرتے ہو اب یہ انسان کی طبیعت ہے کہ رخ جدر ہو جائے اور اللہ کا فضل ہے حقیقت میں جس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معبود جو ہے اس کی ٹان کہیں پڑی ہے سر کہیں پڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے تو غصے میں کہا حلہ دفاتہ ان نفسے کا تو اپنا ابھی نہیں بچا سکا میرا معبود تو بنا ہوا ہے اور تجھ میں یہ بھی نہیں کہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا تجھے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے گئے اور تُو دیکھتا رہا اب آپ کے دل کی حالت بدل چکی تھی معبود باطل جو تھا اس کو جب گالیاں دیں اس سے غصے ہوئے اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ معاملہ تو گھٹیا ہے سچے خدا کو ماننا چاہیے چلتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہوں تاکہ آپ مجھے حقیقی خدا کا پتہ عطا فرما دے اب یہ وہ منصر ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بارے میرا فرماتا لِفْلَا عَمْرَا کِتَابُنَا نَنْزَلْنَهُ عِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُورِ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو اندھرے میں ہیں ان کو پکڑ کے نور میں نور سے عطا فرما دو نور کی بلندیاں دے دو اور ان کو جنت عطا فرما دو اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے ہیں جب نبی علیہ السلام کی دیلیز پر پہنچنے والے تھے حضرت عبداللہ بن روحہ نے دیکھ لیا کامتے کامتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے ہم نے ابو دردہ کا بت توڑا ہے احازہ ابو دردہ یہ ابو دردہ ہے یہ ہمیں پکڑنے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ اس وقت بڑے غصے میں آ رہے ہیں ہم اس کا معبود جو باطل تھا اس کے بد کو توڑ کے آئے ہیں اور وہ چلتے چلتے اب ہمیں پکڑنے کے لئے آگے ہیں اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو دردہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا لا عبداللہ بن روحہ جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں ہے اب جو گھر میں حضرت ابو دردہ نے بد کو گالیاں دی تھی نبی علیہ السلام کے کان سن چکے تھے اور جو ان کے دل میں کیفیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ملاحظہ فرما چکے تھے اب جو وہ توڑ کے آئے ہیں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے وہ تو وہاں تک نہیں رکھے کہیں اور ملاقات ہو جاتی تو معاملہ اور تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں اگر ان کے مجرم پکڑے جائے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سبھی گستاخی میں پیش آ جائے ابو دردہ ہمارا تو دوست ہے ہمیں جو بھی وہ کہہ لیتا کہہ لیتا لیکن اب ہم آپ کی پناہ میں ہیں آپ کے پاس ہیں تو اس وقت یہاں پر ان کی زبان سے کوئی نکل گیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو ڈر رہے تھے کاف رہے تھے لیکن جو دلوں پر نگاہ رکھنے والی ذات ہے فرمایا ابو دردہ کے بارے میں تم کسی خطرے کو محسوس نہ کرو ما جاء اللہ لیسنما اب ابو دردہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمن سے پہلے متعلق فرما دیا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈر رہے تھے کہ وہ پہنچ گئے تو پھر معاملہ کیا ہوگا ان کی آنے پر معاملہ بگڑ جائے گا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دل کی کیفیت تھی اور اس رکب جو دل کی حالت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا لا ہرگی دیشہ نہیں جو خطرہ تم محسوس کر رہے ہو تمہارے سامنے قرائن ہیں تمہارے سامنے اس کا ظاہر ہے تمہارے سامنے بدھ کو توڑنے کا معاملہ ہے لیکن اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کے لحاظ سے میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ خبر دی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اتمنان ہو گیا کہ ابو دردہ جو ہیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر یقیناً اب ان کے دل کی حالت تبدیل ہو چکی ہوگی وہ آئے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو یہ وہ علم غیب کا ایک تسلسل ہے اور علم غیب کی روشنی ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کو سہارے ملتے رہے جہنمیوں کو جنت ملتی رہی اور وہ لوگ جو کفر کے مقی تھے اور جہنم کے قیدی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے دل کو ایمان کا گہوارہ بنا دیا ہے محتشم صامی حضرات رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ خبر دے دینا اس میں بھی علم غیب کے کئی شعباجات ہیں کئی پہلو ہیں اور کئی حالتوں کے بارے میں رہنمائی ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو دردہ جب گھر میں تھے بوت کو دیکھا ٹوٹا ہوا ہے غصہ آیا تھا اور حلہ دفاتہ نفسے کا یہ جملہ بولا تھا لیکن گھر سے بہر نکلتے غصہ تھنڈا ہو جاتا بتوں کی محبت پھر غالب آ جاتی اور کہتے ٹھیک ہے یہ ٹوٹ گیا ہے کسی اور کو پوجھ لیتا ہوں کسی اور کو فجدہ کر لیتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے اندر بہت سے علمہات گزرے ہیں بہت سے قیفیات اور بہت سے حالات کا وہاں پر تغییروں تو بتر ہو سکتا تھا مگر میرے محبوب علیہ السلام کے علوم کا وہ جو وسط ہے اس سے پوری طرح یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ جب اپنی زباہ سے احتجاجن جملہ انہوں نے بولا وہ حالت اس کے بعد متصل حالت سفر کے ابتدا کی حالت سفر کی انتہا کی حالت اور نبی علیہ السلام کے دربار تک پہنچنے کی حالت یہ تمام حالات جو ہیں یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے ہیں اس واسطے بازے طور پر زمانت دیتے ہو فرما دیا لا اے عبداللہ بن رواحہ جو تمہیں خطرہ ہے وہ ہرگز کوئی بات نہیں ہے یقیناً یہ آ رہے ہیں لیکن اس لیے ہے آج ہمارا بننے کے لیے ہماری غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے اور ہمارے عشق کا جام پینے کے لیے آ رہے ہیں صحابہ کے بھرے مجمع نے دیکھ لیا کہ محبوب علیہ السلام نے جو خبر عطا فرمائی تھی اللہ نے اس خبر کو ساچ ثابت فرمایا تھا محتشم صاحبین حضرات یہ اس موضوع کی تیرمی قسط ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اس کی متعدد اکساتھ ہوں گی اور ان کے اختتام پر پھر سوالات کے جوابات جو مختلف سوال میرے پاس پہنچے ہیں ان کی تفصیلاً اور صورتحال اور پس منظر جیس طرح ابھی میں نے اس میں بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت چور کا معاملہ پانچویں مرتبہ دیکھا پھر توجہ پہنچی کہ پہلے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب کیا تھا اب ایک ظاہر بین تو آج اس حدیث کو پڑھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ماذا اللہ نبی علیہ السلام کو یاد نہیں تھا کہ چور کی سزا کیا ہوتی ہے اور سزا جو ہے وہ قتل کی دیجیز فرما دی یہ ظاہری الفاظ دیکھنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے مگر جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھے مجھے سمجھ نہ آئے تو میری سمجھ کا قصور ہے یقیناً وہاں کوئی عظمت ضرور موجود ہوگی رسول اکرم نور امجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ معاملہ جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ سمجھا کرو کہ وہاں عظمت ایسی ہے کہ جو ہماری اکر سے ماورا ہے وہاں تک پہنچنا صدیقین کا کام ہے اور اس کو سوچنا ایمان کی عالی حرارت کا کام ہے یہ انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا جو لوگوں نے اعتراضات بنائے ہوئے ہیں وہ اسی نویت کی ہیں اور حقیقت میں کوئی لمحہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کسی عظمت کا ظہور نہ ہو رہا ہو اور جس میں کوئی درجہ بلند نہ ہو رہا ہو اس واسطے کہ وہ زندگی جس میں ایک منٹ بھی جھوٹ کا آسکے اس زندگی کی رب کا قسم اٹھانا یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے لا عمروں کا کہہ کر جو رب نے نبی علیہ السلام کی پوری عمر کی قسم اٹھائی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس عمر کا ہر لمحہ اروج والا تھا اس عمر کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ عظمت والا تھا اور اس کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ علم والا تھا اور ہر لمحہ پہلے سے زیادہ اختیار والا تھا اللہ کی طرف سے جو نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی گئی ہے اس قسم نے اس زندگی کے ہر لمحے قسمت کو دوبالہ کر دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين